بسم اللہ الرحمن الرحیم روڈیو بنا لیں گے ہمارا جو فوکس ہوگا وہ ہوگا آج پہلے او لیول کی سبجیک سیلیکشن کے اوپر یہ سبجیک سیلیکشن ایکولنس سے ہٹ کے ان چیزوں پر بیسٹ ہے کہ آپ کو کس سبجیک کا کیا فائدہ ہوتا ہے یا کون سا سبجیک کامبینیشن کس فیلڈ میں آپ کو آسانی دیتا ہے تو اس کو زیر میں رکھیں کہ پہلے آپ نے وہ ایکولنس کے روز سن لینے تاکہ آپ کو پتا ہو کمپلسری چیز کیا ہے کیا چیز مست ہے اور کیا چیز جو ہے وہ آپ کو ویسٹ فائدہ دیتی ہے جو میں بھی سوڈیوم بتاؤں گا آپ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے وہی جو ریکویسٹ ہوتی ہیں میرا نمبر آپ کو مل جائے گا آپ کو میرے فیس بک گروپس پر آکا لنک مل جائے گا ان کو جوائن کیا کریں وہاں پہ یہ کہ ہم لوگ مٹیل ورائے شیل کرتے رہتے ہیں آہستہ مٹیل اللہ کا شکر ہے پورا ہوتا جا رہا ہے تو کافی آپ کی اس کے اندر ہیلپ ہوگی باقی مل جائے میں نے کل کہا تھا آج بھی کہوں گا کہ کوئی چیز کروس چیک کرنی ہو تو افیشل لنک سے کرنا بجائے کہ کسی ٹیوٹر سے پوچھنا کیونکہ جب ہم لوگ موف پڑھائیں گے تو پھر وہاں اس سے مسئلہ آتا ہے افیشل لنک سے کوئی چیز کلیش کریں مجھے ضرور بتانا میں اپولوجائز بھی کروں گا اس کے لئے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں پہلا ہمارا جو ہمارے پاکستان میں کومن ٹرینڈ ہے نا ہوا جاتا ہے کہ بچہ یا تو میڈیکل کرتا ہے انجینرنگ کرتا ہے تو ہم پہلے ان چیزوں میں بات کر لیتے ہیں کیا ان دو فیلڈز کے لئے کیا چیز آپ کو کیسے ہیلپ کرتی ہے او لیول کی سٹاپ میں نے کل بھی سمجھایا تھا اس کی ڈیٹیل آپ کو دوسری ویڈیو مل جائے گی کہ پاکستان سیڈیز اسلامیات اردو انگلیش میت اس کے علاوہ آپ کا بائیولجی کمیسٹری فیزیکس یہ گروپ آپ کو او لیول میں کمپلسری چاہیے اگر آپ یہ گروپ نہیں رکھتے تو آپ کل کو میڈیکل میں نہیں جا سکتے آپ باقی ہر فیلڈ میں جا سکتے ہو لیکن میڈیکل اس کلوز فوریو آپ کو او لیول میں یہ آٹھ سبجک رکھنے ضروری ہیں بہت سارے سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر ہم اس کے ساتھ ایکسٹرا سبجک رہنا چاہتے ہیں تو کون سا رکھ لیں دیکھو اب میں آپ کو نا ہر وہ ایکسٹرا سبجک بتاؤں گا جس سے آپ کے لیے کوئی مختلف بینیفٹ نکل سکتے ہیں آگے چل کے سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں کہ اگر آپ کمپیوٹر سائنس نہیں بھی رکھتے میں نے کل یہ بات کبر کی تھی او لیول میں اگر آپ کمپیوٹر سائنس نہیں رکھتے بائیو کے ساتھ اکولنس بنواتے ہو تب بھی آپ کل کو اے لیول میں صحیح سبجک سیلیکٹ کر کے انجینئرنگ میں جا سکتے ہو ٹھیک ہے اگر آپ نے ایکسٹرا سبجک رکھنا ہے تو میں آپ کو پہلے ریکمنڈ کروں گا کہ کل کو اپنے آپ کے لیے میکسیمم آپشنز کھولنے کے لیے کہ آپ کمپلسری سبجک سے ساتھ کمپیوٹر سائنس رکھ لو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ او لیول کی کمپیوٹر سائنس میں آپ کے اوپر پروگرامنگ لینگوڈیس کمپلسری نہیں ہے لیکن آپ کے اوپر جو بیسک الگوریتم ہے وہ کمپلسری ہے ٹھیک ہے جو ہارڈویر سوپیر کی ڈیٹیلز ہیں یہ آپ کے اوپر کمپلسری ہوتی ہیں تو ٹھیکنیکلی آپ اپنے اس لیول کا بہت سارا سلیبس جو ہے کبر کر لیتے ہو او لیول کی سٹیڈیز کے اندر کل کو اگر آپ آگے جا کے کمپیوٹر سائنس ایسا سبجک رکھتے ہو اے لیول کے اندر تو آپ کی بہت ساری چیزوں کی تیاری آل ریڈی ہوئی ہوگی ایٹ لیست فرم دے اے ایس پارٹ اور اگر آپ کا الگوریتم پر ہاتھ سٹرونگ ہے جس پچے کو الگوریتم آتا ہے جس کو سوڈو کوڈ جس کو فلو چارٹ سے آپ بنانے آتے ہیں اسپیشلی اس کو سیڈو کوڈ بنانا آتے ہیں سیڈو کو یا سوڈو کو اس کے لیے کل کو پروگرامنگ لینگویج میں اس کو کنورٹ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے بلکل بیسک سے پروگرامنگ لینگویج سیکھتے ہوئے آپ کو پہلے سیڈو کوڈ سیکھنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا کہ کیا ہو رہے اس کے اندر پھر جا کے آپ پروگرامنگ لینگویج اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ اس کو اسی سٹیج بھی رکھ لو اچھا دوسرا سبجک جو آپ کو آگے جا کے بہت ہلپ کرتا ہے اور یہ میں آپ کو سارے پرسنل ایکسپیئرنس سے بتاتا جا رہا ہوں کیونکہ میں نے سارے سبجکس لکھتے ہیں مجھے ان کا پورا اندازہ ہے ایڈیشنل میتھمیٹکس ایک ایسا سبجک ہے ایڈیشنل میتھمیٹکس ایک ایسا سبجک ہے او لیول کا کہ میں اسے ویسے بھی ہر سٹوڈن کو رکھمینڈ کرتا ہوں ابھی ذہن میں رکھو وہ کمپلسری سبجک نہیں ہے ہم نے کل اس کی بات کی تھی کہ it is not a compulsory subject that subject won't help you in your equivalence ٹھیک ہے but that subject is very helpful in helping you to prepare for A-Level mathematics and further mathematics etc ہوتا کہ جو آپ کا additional mathematics کا subject اس کے single subject اس میں دو پیپرز ہوتے ہیں تقریبا آپ کا پورا سلبس ہے اس میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے انہا سنس کہ کہیں سے کوئی بھی کوئی بھی کوئی سپسٹا ہے دونوں پیپرز میں جو سمجھانے والی بات ہے جب آپ کل کو A-Level میں جاؤ کے especially ان STUDENTS کے لیے بات کر رہا ہوں میں جنہیں کل کو انجینرینobeч میں جانا ہے جن کو پری انجینرینڈ۔ا میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ پری انجینرین کی تLevel کے لیے uitoworld fame پری انجینرینڈ لوگ Orioles اسamine منام ای گریڈ رائح عليه وہ کل اپ ڑاک کر umasلیں گے تو وہاں آپ کو مسئلہ ہوگا گریڈ اچھا ہونا چاہیے لیکن اٹلیس اگر آپ کے پاس ای گریڈ آ جاتے ہیں تو پاکستان میں انجینئرین کا فیلڈ آپ کے لئے کھلا ہے اب فائدہ کیا ہوتا ہے ایڈیشنل ماتھمیٹکس آپ نے جب آپ ای لیول ماتھمیٹکس جاؤ گئے تو عام طور پر سٹوڈنٹ سکتے ہیں یہ کومبینیشن جو میں آپ بتا رہا ہوں کومبینیشن بہت سارے ایویلیبل ہیں لیکن وہ یہ کومبینیشن عام طور پر چلتا ہوتا ہے پی ون پیور ماتھمیٹکس ون پیور ماتھمیٹکس تھری پی تھری ٹھیک ہے اس پر ایم ون یعنی کے مکینکس ون اور ایس ون یعنی کے سٹیٹسٹکس ون آپ کا ایڈ میپ کا جو سلیور سے وہ پی ون اور پی تھری میں سے ایک لارج پارٹ کبر کرتا ہے آپ کا ڈیریویٹیوز اور انٹیگریشن کا سب سے زیادہ ٹائم جو آپ کو سیکھنے میں لگے اگر فرض کرو آپ نے ڈیریویٹیوز اور انٹیگریشن پہلے نہیں پڑا ہوا تو یہ وہ ٹاپک ہے جس کو آپ کو اے لیولے پڑھنے کے لیے بہت زیادہ یعنی کہ سب سے زیادہ ٹائم گیرنگ ٹاپک ہوگا آپ جلدی سمجھ جاؤ وہ آپ کی کپیویلٹی ہو سکتا ہے آپ جلدی سیکھ جاؤ لیکن اس کے اندر ڈیوییشنز اتنی ساری ہیں اس کے اندر آگے فارمولای اتنے سارے ہوتے ہیں اس کے اندر آگے میتھرڈز او برکنگ کتنے سارے ہوتے ہیں کہ کئی بار اس کو سمجھ دے میں بہت ٹائم لگتا ہے تو اگر آپ نے ایکسٹرا سبجیک رکھنا ہے او لیول میں اور آپ کو کل کو کئی بھی ذہن کے ایک کونے میں چیز ہے کہ میں نے یار کل کو پری انجنیرین کی کلنس پنوانی ہوگی تو آپ ایڈیشنل میتھمیٹکس رکھو تاکہ اے لیول میتھمیٹکس میں آپ کو سپورٹ ہو آپ کا P1 کا ایک گوڈ پارٹ کور ہو جاتا ہے P3 کا ایک سبال پارٹ کور ہو جاتا ہے میکنکس میں سے آپ کے تقریباً 1.5 یا 2 ٹوپکس کور ہو جاتے ہیں میں ٹوپکس سے ڈیوین کرتا ہوتا ہوں سیم ٹوپکس کے ہوئر میں 7 ٹوپکس میں آتا ہوں جس طرح میں نے ڈیوین کی ہوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتے ہیں ہماری سائٹ پر اویلیبل ہے اس حساب سے تقریباً 2 ٹوپکس کور جاتے ہیں سٹیٹسٹکس کی آپ کو کچھ چیزوں کی بیسک انڈرسٹینڈنگ سے دور ہو جاتی ہے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے ایڈیشنل میتھمیٹکس سے فنکشنز کا ٹوپک ہے آپ کا یا آپ کا دیریویٹرز انڈیگریشن کا ٹوپک ہے ان ٹوپکس میں کل کو جا کے آپ کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی جتنی آپ کو اگر آپ زیرو سے سٹارٹ کر رہے ہو ای لیبل میں تو کرنی پڑتی ہے تو اگر کہیں بھی ذہن کے کونے میں سبجیکس لیک کرو گے تو آپ کوئی بھی فیلڈ دے سکتے آپ میڈیکل بھی جا سکتے ہو انجینرنگ بھی جا سکتے ہو اور آپ آگے باقی جو فیلڈن بھی جا سکتے ہیں آپ ایکسٹر سبجیک کے طور پر فرس چوائس پر دو گے ایڈیشنل میتھمیٹکس اس کا ریزن یہ ہے کہ ایڈیشنل میتھمیٹکس آپ کو کل کو ای لیبل کے اندر میتھمیٹکس میں ہلپ کرے گا جو کہ آپ کی پری انجینرنگ کی جو ایکولنس بنے گی اس کے لیے ای لیبل میں کمبلسری سبجیکٹ ہے ای لیبل میتھمیٹکس دوسرا کمپیوٹر سائنس کیوں دینے کا کہہ میں نے اس کا پہلا ریزن ہو گیا کہ وہ آپ کو کافسرہ سلیبس کور کروا دیتا ہے اس سے بھی ضروری ریزن یہ ہے کہ خدا نہ خاص تھا او لیبل بائیولوجی میں آپ کا گریڈ اچھا نہیں آتا یا آپ فیل ہو جاتے ہیں دونوں میں سے ایک چیز او لیبل بائیولوجی میں آپ کا یوں آ گیا یا او لیبل بائیولوجی کے اندر آپ کا گریڈ اچھا نہیں آیا ٹھیک ہے بجائے کہ آپ ریپیٹ کرو اگر آپ کا ذہن بنتا ہے گیا میں نے میڈیکل میں نہیں جانا اور آپ نے کمپیوٹر سائنس از این ایکسٹر سبجیکٹ دیا ہوا ہے تو آپ بجائے کہ بائیولوجی کو ریپیٹ کرنے میں ٹائمز آیا کرو آپ اپنی ایکولنس کمپیوٹر سائنس سے بنوا کے آپ کے پاس بائیولوجی کا فیل ختم ہو جائے گا آپ کے پاس ایم بی وی ایس کی سائنس بند ہو جائے گی میڈیکل کی سائنس بند ہو جائے گی لیکن آپ اپنی ایکولنس جب کمپیوٹر سائنس colon اس کے بعد آیا تھے جو باقی سبجیکٹ دیں تو یہ دو سبجیکس ہوتے ہیں جو میں آپ کو ہمیشہ ریکممنٹ کرتا ہوں کہ آپ فرس چوئس پہ دو ٹھیک ہے اس کے بعد آجاتے ہیں جو باقی سبجیکس ہیں ان کو بھی زیرم ڈسس کر لیتے ہیں کیونکہ ان کا بڑا کریز ہوتا ہے پڑھنے کا بچوں کو کہ یار یہ آسان ایک تو پتہ نہیں میں یہ حیران ہو جاتا ہوں گروپس میں بچے کہہ دیتے ہیں آسان سبجیکٹ ہے جن نے نئی بھی دی ہوتے ہیں نا سبجیکٹ بھی کہہ دیتے ہیں آسان سبجیکٹ ہے بھئی اب سبجیکٹ کو پڑھو آپ کا پتہ لگے اس میں ہے کیا تیسرا سبجیکٹ آجاتا ہے جو ٹیکنیکلی بہت مشکل سبجیکٹ نہیں ہے ایسی سبجیکٹ تو انڈرسٹینڈ کیونکہ وہ آپ کی ارکے جو سائیٹی اس کے پر بیسٹ ہے آپ سوشالوجی دے سکتے ہو سوشالوجی کا فائدہ یہ ہے جو مجھے بیگس بینفیٹ نظر آتا ہے ایک تو اس میں چوئس ہے چوئس سے بھی زیادہ آسانی کی بات یہ ہے کہ اس سبجیکٹ کے اندر اور آپ کے او لیول سوشالوجی کے جو آپ کے سبجیکٹ ہیں سوری جو آپ کے ٹاپکس ہیں جو آپ کا کانٹینٹ ہے اور جو آپ کا اے لیول سوشالوجی کا کانٹینٹ ہے اس میں آپ یوں سمجھ سکتے ہو کہ او لیول میں کوئی چیز ایسے نہیں پڑھو گے جو آگے آپ نے نہ پڑھنی ہو یعنی کہ جو کچھ آپ او لیول میں پڑھو گے نا وہ آپ کے اے لیول کے سلیبس کا پارٹ ہے اب یہ کن بچوں کے لئے ضروری ہے کوئی سٹوڈنٹ ایسا جو خدانہ خاصتہ ایسا ہوتا ہے کہ او لیول اس نے کر لیا بہت سارے سٹوڈنٹ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ او لیول ایزلی کر جاتے ہیں بائیو سے کر جاتے ہیں او لیول جو ہے میں اس سے کہہنا میں کمپیوٹر سائنس سے کر جاتے ہیں لیکن اے لیول میں آکے ان کو فیل ہوتا ہے کہ ہم اس میں فیزکس کمیسٹری بائیولجی یہ نہیں پڑھ پائیں گے ہم سے نہیں اچھا ہو پائے گا فیزکس کمیسٹری کمپیوٹر سائنس ہم سے اچھا نہیں ہو پائے گا فیزکس کمیسٹری میتھمیٹکس ہم سے اچھا نہیں ہو پائے گا اور وہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے نہ بائیولجی میں جانا ہے نہ ہم نے جانا ہے انجینرنگ کے اندر ٹھیک ہے نہ ہم نے جانا ہے میڈیکل میں نہ ہم نے جانا ہے انجینرنگ میں ہم لوگ کسی اور فیلڈ میں جائیں گے اس سیچویشن میں ہم نے جب کل بات کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا ہیومینٹیز گروپ جو ہوتا ہے اس کی ایکولنس بنتی ہے کسی بھی تین اے لیول سبجیکٹس کے اوپر جو فل کریڈٹ ہیں میں نے اگل فل کریڈٹ کی بات سمجھائی تھی کہ فل کریڈٹ سبجیکٹ وہ سبجیکٹ ہوتا ہے جس میں آپ کا کیپیٹل اے آسکے یا سٹار آسکے اس کا جو کوڈ ہوگا وہ نائن سے سٹارٹ ہوگا جو آپ کے ہاف کریڈٹ سبجیکٹس سے ان کا کوڈ ہوتا ہے وہ ایٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ صرف اے ایس لیول کے سبجیکٹس ہوتے ہیں اچھا خیر جو بات سمجھانے والی تھی ایک بچہ جو کے آگے یعنی کہ جس میں او لیول کرنا ہے وہ او لیول میں سوشالوجی اے ایکسٹر سبجیکٹ رکھ لیتا ہے اے لیول میں آکے اس کے ذہن میں آتا ہے کہ یار مجھ سے یہ مشکل سبجیکٹس نہیں ہو رہے میں نے میڈیکل یا انجیننگ میں نہیں جانا میں نے کسی بھی اور فیلڈ میں جانا ہے اس کے لیے آسانی یہ ہے کہ آپ کا او لیول سوشالوجی اتنی سٹرانگ بیس بیلڈ کرتا ہے اے لیول سوشالوجی کے لیے کہ آپ میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی تین سبجیکٹ لے سکتے ہو تو اے لیول میں آپ کے پاس چانس رہے گا کہ آپ سوشالوجی سائیکالوجی کچھ پی رکھ لو جو سوشالوجی والا سبجیکٹ ہے نا آپ کا وہ ایک گوڈ پارٹ اس کا کور ہوگا اچھا یہاں پہ میں ایک بات کوٹ کرتا چلوں کیا پھر بعد میں مجھے سٹرونٹس کہیں گے سر آپ بتا دیتے پہلے یہ چیز یاد رکھو کہ اے لیول سوشالوجی مشکل ہے ٹھیک ہے پہلے اے لیول سوشالوجی 2016 سے پہلے آسان تھی اس کے بعد سے اس میں تھیوریز انکلوڈیڈ ہیں تو ہوگا کہ آپ اس کو یوں سمجھو اگر آپ او لیول سوشالوجی پڑھ لیتے ہو تو اے لیول میں آنے کے بعد نا when you enter in a level آپ کو content زیادہ نہیں پڑھنا پڑھے گا content آپ کو already جو basics ہیں ساری آتی ہوں گی ہر main chapter کی apart from one or two chapters جو آپ نے ایکسٹر پڑھنے ہوتے ہیں اور آپ کو جو آپ نے already پڑھا ہوئے نا اب اس کو تھیوریز سے connect کرنا ہوگا آپ کو already پتا ہوگا ہے میں یہ چیزیں پڑھ چکا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے پہلے پڑھی ہے یہ میں نے o level paper دیا ہوئے اے لیول والے اس لیولس کے اندر آپ کو صرف اس کو جو given theories ہیں اور جو given theorists ہیں جو مختلف theorists کی theories اس میں included ہیں مختلف perspectives included ہیں ان سے connect کرنا ہوگا اب فائدہ کیا ہوتا ہے جس بچے نے o level میں پڑھا ہوتا ہے نا sociology وہ اگر theorists کی base سمجھ جائے یعنی اس کو یہ سمجھ آ دیا کہ یار marxism میں basic چیز کیا ہے functionalism میں basic چیز کیا ہے feminism میں basic چیز کیا ہے ٹھیک ہے ان کی deviations کیا ہیں تو وہ اس کو بغیر پڑھے بھی content کو بڑا اچھا connect کر لیتا ہے paper میں کوئی ایسا سوال آ جاتا ہے اگر a level کے اندر جہاں آپ کو نہیں سمجھ آ رہا کیا لکھنا ہے صرف اپنے knowledge اور اس basic understanding کی base پہ آپ کافی اچھا ایک answer draft کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اگر آپ نے extra subject دینا ہے میں پھر وہی کہوں گا کہ آپ o level میں sociology دے لو after first choice آگی میں نے بتایا ہے additional mathematics پھر آپ کے پاس آگیا computer ان کی میرا reason بتا چکا ہوں third پہ sociology آگیا اچھا اب آجاتا ہے ایک subject جو students دیتے ہیں ٹھیک ہے میں نے خود بھی دیا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس سے کوئی کل کو فائدہ ہو جائے گا وہ ہے environmental management کا دیکھو environmental management in o level is a very good a star ٹھیک ہے بڑا پیارا a star بنے گا اس میں کیونکہ آسان subject ہے اس کی resources اچھے available ہیں اس کو پڑھانا بڑا آسان ہے کوئی بھی آپ کو پڑھا سکتے ایک سکر ایک سکر ایک سکر لیکن آپ کا جو a level environmental management ہے نا وہ آپ کو full credit offer نہیں ہوتا a level environmental management at least at this moment یہ video بن رہی ہے august 2021 کے اندر اس moment پہ جو a level environmental management ہے وہ آپ کو basically ایک half credit subject offer ہوتا ہے 8 سے اس کا code ہے if i am not wrong تو 8291 ہے لیکن ہو سکتا ہے میری ذہن میں code صحیح نہ ہو لیکن وہ ایک half credit subject ہے اس کا full credit نہیں ہے اس میں مقصان کے میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جب آپ a level میں medical یا انجینرنگ کے علاوہ اپنی ایکویلنس بنوانا چاہتے ہو medical کی تو میں نے بتا دیا ہے bio chemistry physics ہو گئی آپ کی انجینرنگ کی math chemistry physics ہو گئی ان کو چھوڑ کے اگر آپ اپنی جنرل ایکویلنس بنوانا چاہتے ہو تو کوئی بھی تین آپ کو full credit subject چاہیے آپ o level میں environmental management پڑھو گے ٹھیک ہے آپ a level میں environmental management پڑھو گے لیکن a level کی environmental management آپ کو ایکویلنس میں کوئی فائدہ نہیں دے گی تو ان کے وہ half credit subject ہے تو environmental management سے بہتر ہے یار sociology دے لو additional mathematics دے لو یا computer science دے لو ٹھیک ہے اس علاوہ o level میں آپ کے پاس اور بھی subjects اس وقت available نہیں جس طرح آپ اس کے اندر ایک بچہ آپ ایک چیز اور جو انہوں نے سوڑی آئی عام طور پر schools میں کیا ہوتا ہے کہ یا تو offer ہو رہے ہوتے ہیں bio chemistry physics یا offer ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے computer science chemistry physics o level میں ٹھیک ہے آپ کے groups کے طور پر یا اور ہوتا ہے business economics accounting مجھ سے بچوں نے بہت دفع پوچھا ہے کہ سر ہم لوگ o level میں جو تیسرا combination دے رہے ہیں وہ ہم physics economics اور accounting دے لیں یا physics economics اور business دے لیں دیکھو as far as the thing is concerned کہ اس سے کوئی نقصان ہوتا ہے نہیں آپ کی equalness بن جاتی ہے مسئلہ کیا ہے اگر آپ کے ذہن میں یہ fit ہے کہ آپ نے medical میں اور engineering میں نہیں جانا جو کہ آپ physics economics اس کے ساتھ نہیں جا سکتے اگر آپ کو اکھا school کہتا ہے physics economics اور business رکھ لو تو اس کے ساتھ بھی آپ کل کو engineering یا medical میں نہیں جا سکتے تو بجائے کہ آپ physics اس میں ڈالو جس سے آپ کو کوئی extra route نہیں کھل رہی آپ کے لیے level میں جس physics سے کل کو آپ کو پری پری انجینئرنگ یا پری medical میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ بائیو یا chemistry ساتھ نہیں رکھ رہے تو اس سے بہت بہتر ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ذہن بن گئے آپ نے کل کو business field میں جانا ہے تو آپ سبجیکٹ رکھو economics business accounting reason اس کی کیا ہے جو آپ کا O level business سلیبس ہے اس میں سے بہت سارا part آپ کے A level business سلیبس سے common ہے کچھ part آپ S level کے اور کچھ پار آپ A 2 level کے business سے common ہے اگر آپ O level کی ستاہ پر بزنس پڑھ لیتے ہو آپ کی آگے کے لیے بڑی سٹرونگ ویس بن جاتی ہے ایک student جس نے O level business کا subject پڑھ ہے اور جس کو آنسرنگ ٹکنیک ساتھ نہیں جب آپ paper attempt کرو گے میں اس پر آگے بتایا بھی تھا کہ O level business میں grade کبھی knowledge کی خراب نہیں ہوتا بچوں کو knowledge آتا ہوتا ہے اس کا جو پیپر attempt کی ٹکنیک ہے وہ بہت مشکل ہے مشکل نہیں ہے میں اس کو clarify کر دوں کہ مجھے پتہ ہے ایک specific bunch of students ہے 38 students پیچھے پڑھ جاتے ہیں ارواد پہ کہ اس کو غلط prove کرنا ہے مقصد یہ ہے کہ وہ ٹکنیکل ہے یہ غلط بات ہے بزنس میں کچھ بھی دو grade آجاتا ایسے نہیں ہوتا بزنس کے لئے ایک ٹکنیک ہے اس کو لکھنے کی جو بات سمجھانے والی یہ ہے کہ اگر آپ بزنس کی وہ ٹکنیک سیکھ لیتے ہو O level کے اندر تو A level کے بزنس میں بہت سیکشن ہے آپ کا demand اور supply کے graphs آپ یقین جانے اگر میں آج تک فرض کرنے دس student پڑھائیں economics کے example دے رہا ہوں دس میں سے نو student ایسے ہیں جن کو A level میں ہوتے ہیں ای level میں سیکھ کرتے ہیں تو ان کو اس میں graphs نہیں آتے ہوتے جت کے جاتے grade خراب ہوتا ہے اور graphs سمجھ نہ مشکل ہے کیونکہ اس کی بیس کنسپ میں ٹائم لگتا ہے میں نہیں کہتا مجھے پہلا دن آگیا تھا مجھے بھی graphs کو سمجھ دو سے ڈھائی مہین لگے تھے تو ایٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ کچھ اس میں نیو چیزیں جو آپ نے سمجھ نی ہوتی ہیں اور بہت سائی چیزیں آپ کی ایٹ سے بھی ایٹ فائدہ کیا ہے جو چینج ہوتا ہے جو آپ نے پڑھا ہے موسی چیزیں وہ ہی ہوگی کیونکہ ایک سوشل سائنس کا سبجیکٹ ہے اس میں ایسے ایسے ایٹی چینجز نہیں آتے ٹھیک ہے تو بینیفٹ کیا ہے کہ آپ کی اگر تو او لیول میں آپ اکاونٹنگ رکھو اس کے ساتھ بزنس اکنومکس اکاونٹنگ رکھو فائدہ کیا بچے کہ اتنے سار اکاونٹنگ مشکل ہے اس کا ریزن ہوتا کہ کبھی اکاونٹنگ کا سلیویس نہیں کھولا ہوتا ان کو کسی بندے نے بتا دیا ہوتا جس اکاونٹنگ نہیں یاد آپ وہاں بیٹھ کے بھی فارمولا ذہن سے سوچ سکتے کہ کچھ فارمولا ہوتے ہیں جو آپ کو یاد کرنے پڑتے ہیں بہت سارے common سنس پر بیسٹ ہوتے ہیں اکاونٹنگ میں آپ کی جو میتھ ہے اکاونٹنگ کو اکفہ کھوڑ کے دیکھو اس کے اپنے فارمیٹ ہیں سب سے بہت انٹرسنگ چیز کیا ہے اکاونٹنگ میں ایک چیز دوسرے سے ہمیشہ لنک رہتی ہے جیسے ہم بگر بات کریں آپ فرض کرو آپ کمیسٹری سلیب 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 تو کچھ اکاونٹنگ ریویشن کی سمجھ نہیں ہے تو بیانر شیٹ کو برابر کیسے کر ہوگے شروع سے لے تک ایک کمبینیشن چل رہا ہے آپ کو بعد سے بات کنیکٹ ہوتی نظر آئے گی ایک جگہ جو ٹیکنیک سکھو گے دوسرے میں کام آئے گی دوسرا بینفیٹ کیا ہے آپ اس لیول اکاونٹنگ کا سلیبس اور آپ کا او لیول اکاونٹنگ کا سلیبس آپ یوں سمجھ لو کہ آپ نے پورا او لیول اکاونٹنگ کا سلیبس پڑھنا ہے اس کے بعد آپ اس کا شروع ہوتا ہے اس کو یوں سمجھ لو اس میں دیپس زیادہ ہے میں نہیں کہتا دیپس نہیں لیکن ایک سٹوڈنٹ جس نے او لیول میں اکاونٹنگ نہیں پڑھا ہوا جب وہ ای لیول میں اکاونٹنگ سٹارٹ کرے گا پڑھنی تو اس کو یوں سمجھ لو پہلے پورا او لیول پڑھے پھر جا کے اس سلیبس پڑھے گا اس سے بہت 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 اکاونٹنگ سٹا پہ سیکھ لو آپ کے لیے آگے ای لیول بہت اثار ہو جائے گا لیکن بہت ساری چیزیں اکاونٹنگ کی پھر اس پر بیلد ہوں گی یہ تو ہمارا آگیا او لیول کی اس کے لیے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جو ہمارا ای لیول کا وہ چیز میں سمجھان چاہتا ہوں یہ ہمارے کمبینیشن سارا ہو گئے میں آپ کو ایکسٹر سبجیکٹ کا بتا دی جو آپ رکھنا چاہتے ہیں مجھ سے پوچھ لینا اس کا کیا بینیفیٹ نہیں ہے ایک سیریز کے اندر اردو بی دی دی جتنا مجھے یاد ہے سیریز میں دی سکتے اگر ہو سکتا ہے رول چینج ہوگا تو مجھے کمنٹ کر دوں لیکن مجھے یاد یہ ہے تو اس میں سین یہ ہے کہ آپ اس پریس کرنے کے لیے ہیرو بن کے لیے گروپ میں اپنے نیچے کمنٹ کروانے کے لیے ایکسٹرا سبجک نہ دینا ہوتا کیا ہے بائیو کمیسٹری فیزکس خود بڑے مشکل سبجک ہیں ٹھیک ہے ٹائن گیننگ سبجک ہیں ان میں محنت لگتی ہے اگر آپ کوئی ایکسٹرا سبجک دینے کے چکر میں ان کو میس سب کر لیتے ہو تو آپ کی میڈیکل کی ایکسٹر خراب ہوگی ہم لوگ ای لیول سٹوننٹس مانتی ہے میڈیکل کے ساتھ تو ایسا سبجک نہ دو جس سے آپ لوگ کو یہ دکھا پا کہ مجھ با کوئی ضرورت نہیں لوگ انہیں بھول جانا ہے آپ کی ایک خراب ہوگی ٹھیک ہے ہاں ایک سبجک جو میں نے کل بھی ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ ضرور رکھو ساتھ وہ ہے میتھمیٹکس کیونکہ بائیو کمیسٹری فیزکس اور میتھمیٹکس ان ای لیول کے کمبینیشن سے کل کو آپ کے لیے ساری روٹس کل ہوئی آپ کل کو پری میڈیکل میں بھی جا سکتے ہو کل کو آپ پری انجینرین کی بھی اپنی بنوا سکتے ہو کل کو بھا بھا سبجک میں جا سکتے ہو اگر آپ نے میڈیکل میں نہیں جانا آپ کا ذہن بن گئے میڈیکل پہ اس سے زیادہ سبجیکس نہ دو کیونکہ آپ کی ایکلنس ان تین پہ بنے گی ان تین کے علاوہ ای میں کوئی سبجیک نہ رکھو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی تین میں اگر گریٹس بیٹس آجاتے ہیں آپ کی ایکلنس سن پر ڈپرنڈ کرتی ہے ایسے لوگوں کو رکھو گے اللہ نہ کرے اس کی وقت کوئی آپ کا grade خراب ہوگی آپ دنگ ہو جاؤ گے ٹھیک ہے تو اب آجاتے ہیں وہ سبجنس جو ویسے ایکس چاہتے ہیں یا جنہوں نے دوسرے فیلڈ میں جانا ہے ایک پتہ نہیں اتنا فضول کومبینیشن میں نے دیکھا ہے کہ ٹیچرز رکرمنٹ کر رہے میں نے کل کو ایکنومکس میں جانا ہے ٹیچر ایک بند کر دیتے ہیں بیٹے آپ سائیکالوجی سوشالوجی اور اکاؤنٹنگ رکھ لیں دیکھیں میری بات سنیں سمجھانے والی بات یہ کہ وہ کمبینیشن رکھا کرو دیکھو میں نے آپ پہلا بتایا کہ آپ اینی سبجیک رکھ سکتے ہو آپ کو کوئی بھی تین کیونکہ اگر آپ کرتے ہو چارٹر اکاؤنٹنسی آپ سی اے میں جاتے ہو تو کچھ سبجیک کے اوپر ایکزیمشن آویلیبل ہیں کچھ پیپر آپ کو نہیں دینے پڑتے آپ سال بچ جیسے جو مجھے یاد ہے اس کو بلکہ نیچے لنک ڈال دوں گا اس کی ایکزیمشن دونوں ان کے اوپر اور پھر کمپیوٹر سائنس انگلیش لینگویج ان کے اوپر آپ کو ایکزیمشن ملتی ہیں اگر دینے ہے ایکسٹرا تو پھر وہ سبجیک دو جو کل کو آپ کی ڈگری میں ایکزیمشن دیں جس سے کل کو کم ٹائم لگے جلدی پوری کرو اپنی اس اسی طرح دوسرا آجاتا ہے کہ اپنا یہ تو ہوگیا آپ کو اس کے لئے بیس اگر اپنے ایکنونٹنگ ورا کی فیل میں جانا ہے ایکنونٹنگ ایکنومکس بزنس ان سبجیک کا فائدہ یہ بیس بیلڈ کرتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے فور دس فیل یعنی اس فیل بن جانے کی بڑی اچھی بیلڈ ہوگی اب آجاتی ہے وہ کٹیگری سٹوڈنٹس کی جنہوں نے صرف A لیول پاس کرنا ہوتا ہے ہم سے کوئی بھی سبجیک نہیں ہو رہے ہمیں سبجیک بتا دیں 9686 اردو سب سے آسان سبجیک ہے اس کے بعد نیکس سبجیک ہے بزنس اگر ہم سیٹنگ سے چلیں اب جو بات سمجھانے والی ہے جو بچہ بزنس سٹڈیز دے رہا ہے A لیول کا وہ ثرڈ سبجیک کے طور پر جس نے صرف اکولنس پر مانی ہے جس کو آسانی چاہیے جس کو ایزی کرنا اپنے لیے میں اسے ریکمنڈ کروں گا بیٹا سوشالجی نہیں لاؤ نہیں آپ سائیکالوجی رکھ لو اس کا ریزن سنو سائیکالوجی کا ریزن یہ ہے کہ سائیکالوجی کا سلیبس اتنا ایزی ہو گیا ہے اپا میری بات کو سمجھنا کیوں آپ کو ریکمنڈ کر رہا ہوں اکثر ہوتا کہ ایزی ریکمنڈ کر دیتے ہیں ریزن نہیں بتاتے سائیکالوجی کے ایس لیول میں جو ایس لیول سائیکالوجی ہے جو اس کا پہلا part ہے اس میں آپ کو ایک پیپر کے لیے صرف تھیورین میتھڑڈ پڑھنے ہوتے ہیں مختلف ٹائپ کی دیسپشن کیا ہوتی بڑا سیمپل تیس پہنٹیس پیج پڑھنے پڑھتے ہیں جو آپ اس کے لیے آپ کو 12 تھیوریز پڑھنے ہوتی ہیں اب 12 تھیوریز میں پانچ نوٹ پناکے میں ڈالے میں میرے لیکچر پڑھے میں ان تھیوریز کو کچھ نہیں کچھ نہیں اس کی بک اچھی ہے بک پکڑو آپ بک کو یاد کر مقصد یہ سمجھ کے بک کو پڑھ لو آپ بک کے مین چیزیں یاد دو یہ یاد اکھ نا کہ جس پیپر کی میں سائکولوجی رکھ لے سائکولوجی اور ہیلتھ دوسرا آپ رکھ لے سائکولوجی اور ہیلتھ ریزن کیونکہ ان کو باقی دو آتے نہیں ہوتے وہ باقی دو آپشن کو mention نہیں کرتے اب سائکولوجی اور ہیلتھ والا جو انتہائی مشکل کمبینیشن ہیں ریزن کی اس میں آپ کو ایک ایک چیز نہیں پڑھنی پڑھنی گی سائز آفرین کیا ہے اس میں کیا اس کی ٹائپ ست ہوتی ہیں ڈیمن کیا کیا ایک چیز آپ کو پڑھنی پڑھنی جس نے بزنس ٹڈیز رکھا ہوا ہے اس کے لیے سائکولوجی ایٹو اس لیے آسان ہے کیونکہ سائکولوجی ایٹو میں جو باقی دو آپ سائکولوجی اور دوسرا ہے سائکولوجی اور کنزیومر بیہیویر سائکولوجی اور کنزیومر بیہیویر کا بیری لارج پارٹ آپ کے بزنس کے ایٹو سی بہت کامن ہے جو آپ کی موٹیویشنل تھیوریز بزنس پڑھتے ہو جو آپ نے بزنس پڑھی جو آپ نے بزنس پڑھی یعنی جو بچہ بزنس رکھے گا جو اس کے بزنس کی موٹیویشنل چیپٹر میں تھیوریز ہے نا وہ ہی تھیوریز آپ کے سائکولوجی 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 بچے سائکولوجی سے بھاگتے ہیں انکہ تیچر لگا دیتے ان کو کبھی زندگی میں سنی نہیں پہلے دن بڑھا دے آپ کو پڑھو آلزائیمر سائز کیوں پڑھے کیا ریزن کیا اس کی آپ وہ دو آپ سائکولوجی جو آپ کے بزنس کے سائکولوجی سائکولوجی اور آرگنیزیشن یوں نہ سائکولوجی یہ تین سبجیکس وہ کمبینیشن ہے جو ایسا سٹوڈنٹ جس کچھ پاس دی ہو رہا اس کے لیے بہت ایزی ہو جائیں گے پاکستان کا لاؤ 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 بہت لنثی ہے بہت ٹائم لگتا اس میں سب سے بیسٹ آپشن ہے یوں کے سائیڈ کے لاؤ کی جو سٹوڈنٹ افورڈ کرتے ہیں یا جو ٹائم افورڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ تو